پاکستان کے وقار کا مسئلہ آیا تو جس طرح تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت اور جس طرح پاکستان کے عوام نے افواج پاکستان کے ساتھ اپنا اظہارے یکجیتی کیا ہے اس کی مسئل نہیں ملتی اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پر اس سے بڑھ کر جذبہ قوم کا سامنے آئے گا اور بھارت کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عددی اکثریت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جو جذبہ پاکستانی افواج کا ہے اور جس طرح سے پاکستانی قوم اپنے افواج کے پیچھے کھڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھارت کے ہر قسم کا جو دعویٰ ہے اس کو رد کرنے کا اور اس کو ملیہ میٹ کرنے کی قوت رکھتے ہیں یہ سٹیٹیجک پوائنٹس ہوتے ہیں اب یہاں بیٹھ کر میں اور آپ یہ طے کریں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا نہیں لیکن ہمیں پوری قوم کو اس بات پہ اعتماد ہے کہ افواج پاکستان نے نہ پہلے اس قوم کو مایوس کیا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کریں گے یہ میں ارز کرتا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے کلین لاہور ایپ کی لانچنگ تھی تو وہ اسی دن میں نے بریفنگ بھی لی ان سے تو یہ بات میرے نوٹس میں آئی تھی کہ تقریباً گزشتہ ڈیڑھ دو ماہ سے میں نے تو چار کے لیے بھی ایک ہفتہ ہوا ہے لیکن تقریباً ڈیڑھ دو ماہ سے ان دونوں کمپنیز جو ہیں ان کے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو گورنمنٹہ پنجاب کی طرف سے ان کو چیک دیا گیا تھا اس میں کوئی تقنیکی نقص رہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کیش نہیں ہو سکا اور انتہائی میں سمیتا ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب اس چیک کو دوبارہ ری ایشو کیا گیا تو پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آگیا اور دوبارہ پھر وہ کیش نہیں ہو سکا ایک تو میں نے آج صبح سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اس بات کی ریسپونسبلیٹی فکس کی جائے کہ یہ غلط چیک لکھنے والا جو ہے اس نے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ دو دفعہ غلط چیک کیوں لکھا اور اس کی غلطی اس کی غلطی یا کتاہی کی وجہ سے آج پورے لاہور کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ تھا کہ اگر تقریباً ڈیڑھ ماہ یہ بیچ میں سے پیریڈ گزرا ہے اور اس پیریڈ کیا محکمی کی کرکتگی یہی ہو سکتی ہے کہ ڈیڑھ ماہ میں دو چیک جاری ہوئے اگر ایک دفعہ چیک غلط ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر دوسرا جاری کیا جا سکتا ہے چھتیس گھنٹے کے اندر کیا جاسے ایک ہفتے کے اندر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ناقابل برداشت بات ہے کہ ڈیڑھ ماہینے تک چیک کی درستگی کا عمل جو ہے جاری رہے تو میں نے آج سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ رویہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف اس بات کی کاروائی کی جائے اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح جو میں نے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے ایم ڈی سے پروگرس لی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو کمپنیوں میں سے ایک کمپنی جو ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے دوسری کمپنی آج دن میں کسی وقت جو ہے وہ کام شروع کر دے گی کیونکہ ان کو پیمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفرٹمنٹ واقعہ تھا اس کا ہم نے نوٹس بھی لیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ آئندہ کے لیے ریپیٹ نہ ہو اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے میں نے دو دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا کام شروع ہو جاتا ہے میں خود ذاتی طور پر اس کام کے نگرانی بھی کروں گا اور انلائک یہ اس ایٹیٹیوڈ کے دفتر میں بیٹھ کے پروگرس لینی نہیں آپ دیکھیں گے آپ میرے ساتھ ہوں گے میڈیا کے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس سلسے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ مسائل کی نشاندہی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی محکمہ جو ہے ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے گا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میر لہور ہیں کرنا مبشر وہ آپ سے تعاون کر رہے ہیں اس سلسلے میں یا سسٹم میں ان کی جرے اتنی مضبوط ہیں جو نظام کو مفلوچ کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے گورنمنٹ کو کتی طور پر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کنٹروورسی پیدا کرے میر جو ہیں لہور وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہے ہیں جہاں کہیں وہ غلط کام کریں گے اس کی نشاندہی کی جائے گی اور اس کا اضالہ بھی کیا جائے گا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول جو رہے ہیں وہ تو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے حکومت کے پاس ہے تو اگر کہیں غلط کام ہوگا ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے درست بھی کریں گے لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ہم کسی کے کام میں مداخلت بھی نہیں کریں گے اگر کہیں گورنمنٹ کی انٹروینشن کی ضرورت ہوئی تو ہم بامی افام متفہیم سے انٹروینشن بھی کر سکتے ہیں ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں ان تک اپنا نکتہ نظر پہنچا سکتے ہیں ان کی جائز جو بات ہو اس کو مان بھی سکتے ہیں اس کا اضالہ بھی کر سکتے ہیں سو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے بامی افام متفہیم سے یہاں پر کام چلانا ہے اور بلا وجہ کی جو ایک کنٹروورسی یا محاضر آئی ہے ہم اس سے گھریز کریں گے جی سر میں نے وہ کل ارز کیا تھا کہ وہ کل آگیا ہے میرے پاس ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد